موسیقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں مصافحے اور معانتے کی سندیں اور عادات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے وقت اپنے اصحاب سے مصافحہ فرماتے پہلی مرتبہ یمنی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کا شرق حاصل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو مصافحے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے مصافحہ کیا کرو اس سے کینا جاتا رہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سے معانقہ یعنی گلے ملتے اور پیشانی چوما کرتے اور اصحاب ملتے یا جدہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوما کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرماتے اور اس دوران کوئی کپڑا یا رومال بیچ میں ہائل نہ ہونے دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے تو اصحاب سے مصافحہ اور معانقہ کیا کرتے اور انہیں دعائیں دے کر رخصت کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب سے مصافحہ اور معانقہ کیا کرتے اور ناداروں میں صدقات تقسیم فرماتے کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جب آپس میں مسافحہ اور معانقہ بیٹھتے ہیں تو ان کے گناہ آندھی میں خوش پتوں کی طرح گر جاتے ہیں کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو بزرگوں بالخصوص والدین عالم باعمل اور اساتذہ کے ہاتھ ضرور چومنا چاہیں اس بروشر کے فوائد 101 مرتبہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخواندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادی بیا اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت عیسال سواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے